اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح بڑھ سائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ بہت حاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے تو برکات ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا سامعین اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اور کرائے کے گھروں میں در بدر بھوکریں آپ کھا رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے اپنا گھر لینا چاہتے ہیں مگر السباب پیدا نہیں ہو رہے تو پریشان نہ ہو اس عمل کو جس ترتیب سے بتاؤں گی اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے اللہ پاک آپ کے لیے نیا گھر لینے کے اصواب پیدا فرما دے گا آپ کی ویبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر سے نواز وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جو لوگ اپنے ذاتی گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی بہترین گھر مل تو وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی اس وظیفے کو وہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو نیا گھر لینے کے ہواہش مند ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر یقین رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں آپ اللہ سے مانگیں اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ کر کے اللہ سے مانگیں نبی پر درود بھیج کے اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا تو چلیں آپ کا وقت جائے گیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی بہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو جمعہ کے دن سے شروع کرنا ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے آپ چاہیں تو گھر واپس آ کر بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دو ناموں کا ورد کرنا ہے اللہ کے یہ دو نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا کریمی آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ 111 مرتبہ اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے صورت حشر کی آخری تین آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے اس کے اول اور آخر آپ نے 1111 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے جمعت المبارک والے دن آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اگر اس عمل کو خواتین کرنا چاہتی ہیں تو وہ زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کر سکتے ہیں اس کے بعد آ گیا ہفتے کا دن تو ہفتے والے دن آپ نے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے یہ میں مرد حضرات کے لیے بتا رہی ہوں کہ جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے اور خواتین زہر کی نماز ادا کر کے اس عمل کو کر سکتی ہیں اور دوسرے دنوں میں ہفتہ اتوار سنوار یعنی دوسرے دنوں میں مرد حضرات جو ہیں وہ بھی زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن جمعہ والے دن آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے مسلسل پانچ جمعہ تک کرتے رہنا ہے اس وظیفے میں آپ نے کوئی ناغا نہیں کرنا لہا ناغا آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا تو خواتین اپنے ہاس ایام میں اس وظیفے کو چھوڑ دیں سکپ کر دیں نہ کریں جب پاک صاف ہو جائیں تو دوبارہ اس عمل کو شروع کر لیں جتنے دن آپ نے پہلے وظیفہ کیا تھا وہ اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ اپنے عمل کو اپنے وظیفے کو مکمل کر سکتے ہیں پانچ جمعت المبارک تک آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو مسلسل کرتے رہنا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے دوبارہ بتا دیتی ہوں کیونکہ جمعت المبارک والے دن آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کرنا ہے اور دوسرے دنوں میں آپ نے نماز زہر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے یاد رکھیں جس ترتیب سے جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے بلکل اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی کے دوران اللہ پاک کوئی اصباب پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے آپ اپنا گھر لے سکیں گے اس عمل کو اس وظیفے کو کر لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو اس وظیفے کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما مولا مجھے تو جس حال میں بھی رکھے مجھے صبر و شکر کرنے کی توفیق اتا فرما اور مولا جس نیت سے میں نے اس وظیفے کو شروع کیا ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی اتا فرما میری اس دلی مراد کو پورا کر دے میری اس نیت کو پورا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے جب بھی مانگنا ہے تو نبی کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں گے قرآنی صورتوں کا ورد کریں گے اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے محبوب پر جب آپ درود پاکہ نظرانہ بیش کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور اتا کرے گا جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا ہے نبی پر درود بیجنا ہے قرآنی صورتوں کا ورد کرنا ہے قرآنی آیات کا ورد کر کے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں مولا اس بندے نے تجھے راضی کر دیا ہے مولا اس بندے کو جو کچھ یہ مانگ رہا ہے وہ اتا کر دے یعنی فرشتے بھی ہماری سفارش کریں گے جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کریں گے نبی پر درود کا نظرانہ بیجیں گے اور قرآنی صورتوں کا آیات کا ورد کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں نا امید نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے مجرب عمل ہے کار آمد عمل ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو خود بھی کریں اپنے عزیز و کار فیملی میمبرز فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے ات کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹراغرام بھی فالو کریں وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی اچھی باتیں اور حدیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سی راتہ مستقیم کرسے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت سارا حیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لیے اجازت دیں